ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستانی سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نگرام وزیر آزم کی کابینہ کے لیے مشابرت تیز حامد میر حفیظ شیخ سمیت متعدد نام زیر خور جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر نگرام وزیر آلہ سندھ بن گئے گورنر نے منصوری دے دی چیمن پی ٹی آئی کی دہشتگردی کے تین مقدمات میں زمانت خارج انصداد دہشتگردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا تھانہ کوحسار میں درش مقدمے میں بوشا بی بی کی زمانت میں ساتھ ستم پر تک توسیل پاک بیجنگ دوستی اور سی پیک کو سبوت آس کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی چین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چینی اہلکاروں منصوبوں کے تحافظ کے لیے کام کرتے رہیں گے پاکستانی حکام منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹھہرے میں لائیں گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے بڑا اعلان پچاس ہزار نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور ساڑھے چار لاکھ فید پاس ہونے والے نوجوان ایک سال تک گورنر ہاؤس میں کلاسے لیں گے جڑوان شہروں میں گزشتہ روز ہونے والی موسطہ دھار بارش سے معاملات زندگی شدید متاثر کراچی میں جزوی طور پر موسم عبر آلود اور مرتوب رہنے کا امکان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس سے بتیس ٹکری سینٹی گریٹ تک جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی جو آپ کی امکریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یاCs جانی دمیشن کرنا چاہتے ہیں یا کینی دمیشن میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امکریشن نا صرف آپ کو کانیدو کی امکریشن اور سیٹزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کرسکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, P&P and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی نگرہ وزیراعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی نگرہ وزیراعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نگرہ وزیراعظم نے اپنے رفقہ سے گفتگو میں کہا کہ موشی مشکلات کے شکار ملک پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا میرا پروٹوکول کم سے کم رکھا جائے اخراجات اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو نگرہ حکومت کی کابینہ کے لیے فیصل وابڈا میجر ریٹائر خورم حمید روکڑی شاہدہ فریدی قاری صداقت علی احمد چیمہ مشتاق سکھیرہ ابسار عالم سلیم صافی اور حامد میر کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق نگرہ وزیراعظم نے تمام شخصیات کے پروفائل کا خود جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور انوار الحق کاکر نے اپنی کابینہ کو بھی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق نگرہ کابینہ کے لیے اس مختلق ناموں پر غور جاری ہے جن میں جلیل، عباس جلانی، شیب سڈل، حفیظ شیخ، احسن بھون، سرفراز بگٹی اور ظلفکار چیمہ کے نام زیر غور ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اطلاع محمد علی دورانی کو وزارت اطلاع کا علمدان دیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ظلفکار چیمہ، شمشہ دختر، رضا باقر، اشتر اوساق، جگنو محسن، آئیشہ رضا فاروق اور بریگیڈیر ریٹائیٹ مظفر رانجہ کے نام بھی نگرہ کابینہ میں بطور وزیر زیر غور ہیں دوسری جانب وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کی جانب سے مقبول باقر کو نگرہ وزیر اعلی بنانے کی سمری پر گورنر سن نے دسخت کر دیے کامران ٹیسوری نے آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے اے کے تحت مقبول باقر کو نگرہ وزیر اعلی بنانے کی منصوری دی جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نگرہ وزیر اعلی سن سولہ اگز کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے نگرہ وزیر اعلی جسٹر ریٹائٹ مقبول باقر نے کہا ہے کہ مجھے ذمہ داری کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے میری پہلی ترجیح کابینہ کی تشکیل ہوگی انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نگرہ حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معابلت کرنا ہے چیئمن پی ٹی اے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت درس تین مقدمات میں زمانت خارج کر دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیئمن پی ٹی اے عمران خان کے خلاف دہشتگردی کی دفعات کے تحت درس تین مقدمات میں زمانت خارج کر دی گئی اے ٹی سی جج ابو الحسنہ زلکرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں عدالت نے چیئمن پی ٹی اے کی عدم حاضری پر زمانت خارج کر دی چیئمن طریقہ انصاف کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی انصاد دہشتگردی عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درج تین مقدمات کی سمات ہوئی جس میں عدالت نے چیئمن پی ٹی اے کی تین مقدمات میں زمانت خارج کر دی واضح رہے کہ چیئمن پی ٹی اے کے خلاف تھانہ گھنہ میں دو اور تھانہ بہارہ کہوں میں ایک مقدمہ درج تھا انصاد دہشتگردی عدالت کی جانت سے عمران خان کی عدم حاضری کے بائیس زمانتیں خارج کی گئیں قبل ازی لاہور کی انصاد دہشتگردی عدالت نے چیئمن پی ٹی اے کی سابق مقدمات میں حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی زمانتیں خارج کر دی تھی ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وین بن نے تیرہ اگس کو چینی باشندوں پر حملے کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاز کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ وین بن نے تیرہ اگس کو چینی باشندوں پر حملے کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاز کرنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین پاکستان سے مل کر دہشتگردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے کام جاری رکھے گا پاکستان میں چینی اہلکاروں منصوبوں کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہیں گے پاکستانی حکام منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں میڈیا بریفنگ میں وانگ وین بن کا کہنا تھا کہ تیرہ اگس کو چینی انجینئرز کے قابلے پر دہشتگرد حملہ کیا گیا جس میں کوئی چینی شہری حالہ کیا زخمی نہیں ہوا تھا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین دہشتگردی کے خطرات کے خلاف مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے اور پاکستان میں چینی اہلکاروں اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا وانگ وین بن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی سفارت خانے اور کانسل خانے نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات کا آغاز کیا ہے اور پاکستان میں منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کمپنیوں اور اداروں کو چوکس رہنے اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی ہدایت خیال رہے کہ تیرہ اگز کو گوادر پورٹ پروجیکٹ کے قریب چینی باشندوں کے کافلے پر حملہ کیا گیا تاہم سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاربائی میں دو دہشتگرد حالاق جبکہ تین زخمی ہو گئے تھے گوادر حملے کے بعد چین نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تخریب کاروں کو سخت سزائے دیں اور چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گورنر سن کامران تیسوری نے آئی ٹی کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے اعلان کیا کہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹھیں آئی ٹی کورس کریں گے مزید احوال اس سپورٹ میں گورنر سن کامران تیسوری نے آئی ٹی کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لیے اعلان کیا کہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں وہ گھر بیٹھیں آئی ٹی کورس کریں گے گورنر سن نے بتایا کہ آئی ٹی کورس کے ٹیسٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے پچاس ہزار نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہوئے اور ساڑھے چار لاکھ نوجوان ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق گورنر سن کامران ٹیسوری نے نمائش چورنگی پر آزادی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا شہر میں پانی گیس اور بیجلی موجود ہے لوگ ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھروں کا دعویٰ کرتے تھے عوام کو صرف دھوکہ مل رہا ہے اور کچھ نہیں کامران ٹیسوری نے آئی ٹی کورس کا ٹیسٹ دینے والے نوجوانوں کے لئے اعلان کیا کہ جو پچاس ہزار نوجوان ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں وہ ایک سال تک گورنر ہاؤس میں کلاسے لیں گے اور فیل ہونے والے نوجوان یہی کورس گھر بیٹھ کر آن لائن کر سکیں گے کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کم اقلوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شہر کس کا ہے دوہزار دو سو پچھتر عرب ایک سال میں وفاق سے ملے کیا عوام کو ان میں سے کچھ ملا شیشوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سیاستدان تقریر کرتے ہیں میں عوامی ہوں عوام کے ساتھ کھڑا ہو کر خطاب کروں گا شہر قائد میں موسم کی پیش کوئی کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم آج بھی جزوی طور پر عبر آلود اور مرتوب ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں شہر قائد میں موسم کی پیش کوئی کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم آج بھی جزوی طور پر عبر آلود اور مرتوب ہے دوسری جانب جڑوان شہروں میں گزشتہ روز ہونے وادی موستہ دھار بارش نے معاملات زندگی شدید متاثر کر دیئے لئیہ نالے میں پانی کی سطح دس وٹ تک بڑھ دی اور نشیبی علاقے زیرے آب آگئے محکمہ موسمیات کے مطابق گولڑا میں 37 میلی میٹر سید پور میں 8 میلی میٹر ائرپورٹ پر 47 میلی میٹر اسلام آباد میں زیرو پوائنٹ اور بوکرا میں 46 میلی میٹر شمس آباد میں 63 میلی میٹر کچھہری میں 68 میلی میٹر اور راولپنڈی کے علالے چکلالا میں 66 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 28 دگری سنٹی گریٹ ہے کم سے کم درجہ حرارت 27.4 دگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بیان میں مزید کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 دگری سنٹی گریٹ تک جائے گا ہوا میں نمی کا تناسو 72 پیصد ہے جنوب مغرب سم سے ہوا آٹھ ناٹیکل مائی کی رفتار سے چل رہی ہے واضح رہے کہ گزشتہ چند روز سے شہر قائد کا موسم جزوی طور پر عبر آلور ہے جبکہ صبح کے اوقات میں ہلکی بوندہ باندی سے خونکی میں زافہ ہو جاتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز پر پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آدھانا کا دی کاؤک پارو کی نردی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان